السلام علیکم سٹوڈنٹس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور اب جو ہے یہ محلوب کہ یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں واشنگن کے بعد ان کی بھی ڈومیسٹک پولیسیز دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں اچھا سب سے پہلی پولیسی ہے ان کی نیچرلیزیشن ایکٹ کہ انہوں نے پانچ سال سے فورٹین فورٹین یئرز کا دے دیا نیچرلیزیشن ایکٹ ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے کیا شرطیں تھیں کنڈیڈیٹ بننے کے لیے کنڈیڈیٹ بننے کے لیے کوالیفیکیشن تھرٹی فائی ویئرز ایج ہونی چاہیے ابابو ہونا چاہیے اور فورٹین یئرز لاس جو ہے یو ایس میں رہا ہو پھر پریزیڈنچل کنڈیڈیٹ بنے گا تو یہ پولیسی جون ایڈمز کیے کلیر ہو گیا اس سوال میں بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں ایلین ایکٹ دوسرا تھا ایلین ایکٹ ایلین ایکٹ جو ہے پریزیڈنٹ کسی بھی بندے کو ایلین سمجھ کے نکال سکتا ہے یعنی سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے جو پریزیڈنٹ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہمارے ملک کے لیے تو اس کو پریزیڈنٹ نکال سکتا ہے نمبر تیسرا ہے سیڈیشن ایکٹ سیڈیشن ایکٹ اس ٹائم پہ کرٹیسیزم گورنمنٹ کا بڑھنے لگا تھا کیونکہ ایکزیکٹیو ہیڈ کا ٹریڈیشن نہیں تھا تو لوگ جو ہے ہر پولیسی میں ہی کرٹیسائز کر رہے تھے انٹی فیڈرلس جو ہے اپوزیشن صحیح سے کر رہے تھے تو کرٹیسیزم اتنا آ رہا تھا کہ جوان ایڈیبز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا انہوں نے ایک ایکٹ دیا سیڈیشن ایکٹ کہ اب سے جس نے بھی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا تو اس کو جیل میں جالیں ڈالیں گے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا ایک کرائیم ہے اس کو سیڈیشن ایکٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہے ایلین اینیمی ایکٹ انہوں نے کہا جس کنٹری سے ہم جنگ میں ہوں گے اس کنٹری کے سارے بندے ہم نکال دیں گے ایسا نہ ہو ہم کل کو جو ہے یوکے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں آدھے بندے دے یوکے کے بیٹے ہوں تو ہمیں وہ ہی نقصان دے تو انہوں نے ایلین اینیمی ایکٹ دیا تو یہ دو اسٹریٹس ہی جب انہوں نے یہ نلیفائے کر دیا انہوں نے کہا ہم یہ دو دین ایکٹس آپ کے نہیں مانتے ایلین ایکٹس بھی نہیں مانتے سیڈیشن ایکٹس بھی نہیں مانتے کیونکہ تب تک جوڈیشل ریویو کا نہیں تھا تب تک ماربری ورسز میڈیسن نہیں تھا ماربری ورسز میڈیسن کے اس میں جسٹسز کے پاس آپ کا جوڈیشل ریویو کا ڈاکٹرائن آ جاتا ہے وہ کسی بھی کانسٹریشن کے تحت دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کیا آپ کا لا جو ہے وہ کانسٹریشن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہوگا تو وہ انکانسٹریشن قرار دے کے لیجسلیشن یا پریزیڈینشل ایکٹ وہ دونوں ختم کروا سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا جوڈیشل ریویو تو حالانکہ پریزیڈینٹ کر رہا تھا یہ کنٹکی اور ورجینیا نے غلط کیا تھا پر جب کہ جوڈیشل ریویو نہیں تھا تو اس کو فیلحال کنٹینیو رہنے دیا گیا کوئی اس کا ہونی آیا ہے اچھا فورین پولیسی ان کی جو ہے بڑی انٹریسنگ رہی ہے دو ان کے چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی جو ہے ایک ملہ ان فورین پولیسی کی وجہ سے ہی سمجھیں کہ ہم یہ پریزیڈنٹ پڑھ رہے ہیں ورنہ شاید ان کی دومیسٹک پولیسیز میں اتنی ڈیفرنٹ یا ایک انوکھی چیز نہیں تھی کوئی اچھا فورین پولیسی کیا ہے یہ فرانس میں اپنے بندے بیجتے ہیں کوئی جو ہے سیٹلمنٹ کے سیٹلمنٹ جو ہے وہ دیکھنے آپ کو یاد ہے جو ہے جیفرسن کے ٹائم پہ یعنی جب تیسرا پریزیڈنٹ آئے گا ٹھار سو تین میں تو وہ فرانس کے ساتھ ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں لویزیانا کی لویزیانا ایک ٹیریٹری ہے تو لویزیانا کی ٹیریٹری کے لیے سائن اپ کر دیتے ہیں اور یہ پندرہ میلین میں ڈیل ہوتی ہے تو اس کے پہلے بھی یہ کوشش کر لیتے ہیں یہاں پہ ایڈمز ایڈمز ان کے پہلے پہلے آتے ہیں جیفرسن سے تو یہ ڈیلیگیشن بیجتے ہیں فرانس میں کہ ہم سیٹلمنٹ کے کچھ ایشیوز سول کرنا چاہ رہے ہیں پر جو ان کے نیپولین کے اس ٹائم پہ ہیڈ تھے نیپولین کے اس ٹائم پہ جو آفیسر سے ایک لرک تھے انہوں نے جو ہے یو ایس اے کے بندوں سے بریبری رشوت مانگی انہوں نے کہا ہمارے جو نیپولین ہیں وہ بڑے بیزی ہیں ہاں اگر آپ کچھ ہمیں پیسے کرا دیں تو ہم آپ کو نیپولین سے ملوا دیتے ہیں تو انہوں نے جو ہے انہوں نے جو ہے جو ڈیلیگیشن گئی ہو تھا فرانس انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈمز کو بتایا کہ یہاں پہ تو ہم سے بریبری لی جاری ہے تو سیٹلمنٹ ایشیو ان کے ساتھ آپ کیا ہی کریں گے تو جان ایڈمز جو ہے اپنے پارلیامنٹ میں ہی بتاتے ہیں کہ میں نے ایکس وائے زیڈ بندوں کو بیجا تھا فرانس میں ڈیلیگیشن کر کے تاکہ ہماری سیٹلمنٹس کے جو بھی ایشیوز ہیں وہ کلیر ہوں پر وہاں پہ انہوں نے بریبری ان کو آفر کی ہے اور میں نے وہ بندے واپس بلا لیے تو ایکس وائے زیڈ یہاں سے ٹیم مشہور ہو جاتی ہے اور اس پوری افیر کو کہتے ہیں ایکس وائے زیڈ افیر ایک ان کا یہ کسہ مشہور ہے جس پہ آپ کا نوٹ آ سکتا ہے دوسرا کواسی وار کواسی کہتے ہیں انڈیکلیرڈ وار جوٹی وار ملو فالٹ فلارڈ وار کس طرح فلارڈ کہ یہ ایسی وار ہے جو ڈیکلیر نہیں ہوئی انڈیکلیرڈ نیول وار ہے یہ پہلی وار ہے فرانس کے ساتھ فرانس کے ساتھ یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے فرانس کے ساتھ انڈیکلیرڈ وار چلتی ہے سیونٹی نائنٹی ایٹ سے شروع ہوتی ہے ایٹین ہنڈرڈ تک چلتی ہے واشنگٹن صاحب کو دوبارہ سے ریٹائرمنٹ سے واپس لے آتے ہیں اور کمانڈر انچیف کرتے ہیں پوری فورس کا یہ فرسٹ نیول کنفلکٹ ہے یو ایس میں جو ہے کیوں ہو رہا تھا یہ کیونکہ ایمپریسمنٹ کے ایشو انہوں نے شروع کر دیئے تھے اور یو ایس کی جو شپس تھی وہ فرانس جو ہے سیز کر رہا تھا چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ یوکے کے لیے کوئی ہتھیار تو نہیں لے کے جا رہے یوکے ان کا یوکے فرانس کے حاپس میں لڑائی چل رہی تھی تب تو فرانس شک کر رہا تھا کہ شاید یو ایس سے جو ہے ہیلپ کر رہا یوکے کی تو اس ٹائم پہ یہ لڑائی چل رہی تھی اب آپ کو میں کنیکٹ کرتا ہوں فیڈرلسٹ انٹری فیڈرلسٹ جون ایڈمز فیڈرلسٹ ہیں ٹھیک ہے فیڈرلسٹ ہونے کا مطلب ہے یہ پرو یوکے ہیں یہ یوکے کے ساتھ ہیں تو اب فرانس کو یہ شک ہو رہا تھا کہ یہاں پرو یوکے گورنمنٹ ہے تو ایسا تو نہیں ہے تو یہ جو ہے ہتھیار پہنچا رہے ہیں یوکے کو تو یوکے ان کی شپس کو سیز کرتا تھا چیک کرتا تھا اور ان کے جو بندے ہیں وہ جو ہے اپنے پاس شامل کر لیتا تھا اپنی آرمی میں ان کو لالج دے کے یا ان کو ڈرہ دم کھا کے جس طرح سے ان کی آرمی کے بندے اپنے آرمی میں جامل کرواتا تھا تو یہ ایک انڈیکلیرڈ وار ہے اس پہ بھی نوٹ آ سکتا ہے کہ فرانس کے ساتھ ویسے تو کبھی بھی کوئی بھی وار جو ہے یو ایسے نے نہیں لڑی بس یہی ایک انڈیکلیرڈ وار ہے اس لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اس لیے بھی امپورٹنس رکھتی ہے کہ اب بھی ان کو ایک ڈکٹی ہوا ہوتا ہے کہ فرانس نے ہیلپ کی ہوتی ہے امریکن ریولیشن میں فرانس ہی تو یوکے سے ان کو آزادی دلا کے دیتا ہے تو اب جو ہے فرانس کے ساتھ یہ لڑے ہیں تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے ڈیولپنٹ ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے ان فورن پولیسی کے دونوں افیرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے ان پہ دونوں پر نوٹ آ سکتا ہے موسیقی